بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں کیمہ بھرے کریلے کیمہ بھرے کریلے بنانے کے جن اجزاء کی ضرورت ہے وہ ہیں یہ کیمہ ہاف کے جی دھوکے ایک ٹوکری میں آپ رکھ لیں پیاز دو بڑے دھوکے کاٹ کے ایک ٹوکری میں رکھ لیں گرم مسالہ پساوہ لال مرچ کٹی گرم مسالہ پساوہ لال مرچ کٹی لال مرچ کٹی ادرک لسن پیس سوکا دھنیا ہاف ٹی بل سپون یا ٹی سپون اور حلدی ہاف ٹی سپون یا اس سے بھی تھوڑا سی کم کر سکتے ہیں اور نمک حضب زائقہ کریلے ایک کلو دھوکے ساف سترے کر کے اس طرح سے چھیل کے رکھنا ہے اب اس کے اندر ہم کٹس لگا کے اور پھر ہم اس کے اندر کیمہ بھریں گے آپ کو بھی دکھاتی ہیں بلہ رمالے رہیم سب سے پہلے کریلوں کو آپ نے دھوکے ساف پانی کے اندر بھگو کے رکھنا ہے آدھا گھنٹا اس کی جو سکن ہے وہ ذرا نرم ہو جاتی ہے اور تارنے میں فائدہ ہوتا ہے اور ویسے بھی ہم لوگ اس کی جو سکن ہے یعنی کہ چھیل کہتے ہیں کریلوں کی اسے ہم لوگ سکھاتے ہیں دھوپ کے اندر اور پھر ہم اسے ناشتے کے اندر بناتے ہیں بڑی مزے کی لگتی ہے اور شگر کے مریضوں کے لیے یہ پرفیکٹ چیز ہے شگر کے مریض کریلہ کھائیں یا اس کی چھلکیں بڑی مزدار ہوتی ہے اب ہم اس کی سکن ریموو کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ نا اسے اتنا ساف کرنا ہے کہ اس کے پر سے یہ ہلکی ہلکی سکن اس کی جو ہے نا وائٹ وائٹ نظر آنے لگ جائے گرین سکن اس کی اچھی طرح ریموو کرنی ہے ہم نے اسے اسے کرواہت کام آتی ہے کریلے میں کیونکہ اکثر گھروں میں بچے نہیں کھاتے شوق سے اس وجہ سے کہ دونے کڑوا کڑوا فلیور آ رہا ہوتا ہے آپ یہ اچھی طرح اس کی ریموو کریں گے نا سکن پھر بچوں کو انشاءاللہ بہت اچھے رف مانے رہیم سب سے پہلے ہم کریلوں کو ایسے سنٹر سے کٹ کریں گے آرام سے اس کے بعد ہم اس میں نمک بھریں گے پھر ایک اور میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں سنٹر سے کٹ اور پھر ہم اس میں ہلکا سا نمک بھر دیں گے کریلوں کو ہم نے نمک لگا دیا ایسے اب ہم اسے دھوپ میں رکھیں گے آدھا گھنٹہ اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ساپ کر کے اچھی طرح دھوکے نچوڑ کے اس میں کیمنے بھریں گے حرف مانے رہیں گریلوں کے اندر سے ایسے بیج نکالنے پھر ارام سے دھوپ میں رکھا تھا اس کے بعد میں نے اس کے اندر سے بیج نکالنے اور اس کا قودہ نہیں نکالنے اس کی بیج نکالنے 씨가 ۔ ایسے ایسے کر کے اس کی ارام سے ایسے بیج نکالنے ہیں یہ دیکھیں گے ایسے بیج نکال رہے ہیں میں نکال ٹرچہ ہی مجھے خیال آئے کہ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر سے بیجوں کو کیسا ریموان کرنا ہے گ��ی کو نہیں ریموان کرنا سارا Platform Powder تو گودے کا ہوتا ہےtransfer اب اسے ہم اچھی طرح دھو کے نچوڑ لیں گے اسے اچھی طرح شاور سے دھو کے سرنگ کے نیچے راہم سے اسے پیدا دھو کے اچھی طرح نچوڑ لینا اسے بلکل ایسے دھو کہ اس خاص راہم سے اچھی طرح نچوڑ کے اندر اس کے اندر سے سارا پانی اس کا نکال لینا اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اندر گیمے کو اچھی طرح بھون کے اس کے اندر ہم نے گیمہ بھرنا ہے اور پھر ہم نے اسے دھاگہ لگا کے پرائی کر لینا ہے یہ دیکھیں ایسے احفانے رہیں کریلوں کو اچھی طرح دھولیں ایسے مل مل کے اس کا نمک کیونکہ اچھی طرح یہ موگ ہو جائے اندر سے اور پھر اسے اچھی طرح نچوڑ لیں ان میں پانی نہ ہو خوب ایسے اچھی طرح ہاتھوں کو ٹھیک ہے ہمانے رہیم سب سے پہلے آئل کے ویجیٹیبل آئل دیکچی میں ڈال کے اس کے اندر ہم نے پیازوں کو پرائی کرنے کے لئے ڈال دیا ہے آئل ہم نے 3 سے 4 ٹیبل سکون بھر کے ڈال دیا ہے یہ ہم ابھی کیمہ کو پرائی کرنے کے لئے کر رہے ہیں بسم اللہ حمانے رہیم پیازوں کے ساتھ ہی ہم کیمہ بھی ڈال دیں گے اور ادرک لسن کا پیسٹ ساتھ میں لال مسالہ سوٹی لان مرچ حلدی سوکہ دھنیا اور نمک تھوڑا سا ڈالیں کیونکہ ہم نے کریلے دھائیں گے ان میں بھی نمک ہوگا نمک بلکل چپکی ساں باقی اگر آپ دیز کھاتے ہم جب کریلوں میں نمک لگا دیتے ہیں تو پھر کریلوں کے بعد ہمیں احتیاط کرنے پڑتی ہے کیونکہ اچھی طرح دھونے کے باوجود ان میں کچھ نہ کچھ نہ مکھتا ہے اب ہم اسے تھوڑی دیر دم دے کھڑا دیں گے جب تک اس کا پانی خوشک ہوگا اسے بھنائی کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ اور پھر ہم اسے ریڈی کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کمہ ہمارا بھنائی کی طرف چلا گیا اب اس کے اندر ہم نے یہ کمہ کا اپنا پانی خوشک ہویا پیازوں کا پینکیمہ کا اب ہم اس کے اندر ایک کپ پانی ڈال کے اسے اچھی طرح بھون لیں گے اور اس کے بعد سے ہم کی کریلوں میں بھر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کمہ بھنائی کی طرف چلا گیا اب اسے اچھی طرح بھونیں اس میں دہی میں نے ایٹ کر دی ہے اور اب اسے اچھی طرح بھونیں آپ ٹماٹر بھی ڈال سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھون چکا ہے اس کے اندر ہری مچیں بھی ہیں دہی بھی ہیں اب بس تھوڑا سا گرم مسال اس کے اندر ایٹ کریں گے اور اسے بند کر دیں گے اور پھر کریلوں کے اندر کھنڈا کر کے کریلوں میں بھریں گے اس میں گرم مسالہ بھی ہم نے ڈال دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کمہ ٹھنڈا ہو گیا اب ہم نے کریلہ لے کے ایسے چمچ کے ساتھ بھناوا کمہ کریلے میں فل کرنا ہے اب پھر ہم نے اوپر سسے دھاگا لپیٹنا ہے میں آپ کو ایک بنا کے اس لئے دکھا رہی ہوں پھر ویڈیو ہو جاتی ہے لمبی میں نے کہا کوئی بور نہ ہو جائے اس لئے میں آپ کو ایک اکرے لپنا کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سارے کے سارے کریلوں کو دھاگا لگ چکا ہے اب اسے ہم کڑھائی میں ڈالیں گے اللہ الرحمن الرحیم کڑھائی کے اندر ہم نے کریلے ڈال دی ہیں اب یہ تھوڑی دیر بعد ہلکے ہلکے فرائی ہوں گے پندرہ سے ڈیس منٹ بعد ہم انہیں دم لگا دیں گے اور پھر انہیں پندرہ منٹ بعد چیک کریں گے الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے کیمہ بھر اکرے لے بہت ہی مزیدار سے تیار ہو چکے ہیں اور ساتھ بھی میں نے تھوڑا سا کیمہ بھی ساتھ رکھ دیا ایکسٹر میرے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں کلک دا بیل بٹن شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں بہت مہربانی اللہ حافظ